جی میرا نام ڈاکٹر رنجیت مہتا ہے میں ڈیپیٹی سیکریٹری جنرل ہوں پی ایج ڈی چیمبر آف کومرس اینڈاسٹری میں اور جو پی ایج ڈی چیمبر آف کومرس اینڈاسٹری ہے وہ ایک سو اٹھارہ سال پرانا انڈاسٹری باڈی ہے اور ہمارے ایک لاکھ پچاس ہزار سے زیادے میمبرز ہیں اور آل آور انڈیا میں ہمارے آفیسز ہیں اور یہاں لکھنوں میں کہا پر ہے آپ کا آفیس لکھنوں میں ہمارا آفیس یہ گومتی نگر میں ہے بیبھوتی کھنڈ میں سر یہ جو آپ پروگرام کرا رہے ہیں اس پروگرام کو کرانے کا ادیش ہے کیا ہے دیکھئے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے اترپردیش ایک بہتی اٹریکٹیو ڈیسٹینیشن ہوتا جا رہا ہے اور اترپردیش ہمارے دیش کا ایک موسٹ پاپولر سب سے زیادے آبادی یہاں پہ رہتی ہے قریب پچیس کروڑ لوگ یہاں پہ رہتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو یوکے اور کینیڈا کو دونوں ملا کے بھی یہ دونوں دیش مل جائیں اس سے ڈبل پاپولیشن ہمارے اترپردیش میں ہے صحیح بات ہے سریعے میں ایک کوشن میرا یہ ہے کہ یہ جو آپ کا پی ایج ڈی چیمبر ہے یہ کیا ہے پی ایج ڈی چیمبر جو ہے ایک انڈسٹری باڈی ہے ہمارے ایک لاکھ پچاس زار سے زیادے قریب میمبرز ہیں اور پی ایج ڈی چیمبر جو ہے انڈسٹری کے انڈسٹری کے اچھا کے لیے انڈسٹری کے بھلے کے لیے کام کرتا ہے اور ہم لوگ جو ہے گورنمنٹ اور انڈسٹری دونوں کے بیچ ہم جو ہے انڈسٹری کو جو بھی دکتیں ہوتی ہیں یا گورنمنٹ کو انڈسٹری جہاں پر لانی ہوتی ہے تو اس میں ہم گورنمنٹ کی مدد کرتے ہیں اور انڈسٹری کو کوئی دکتیں ہوتی ہیں تو اس میں ہم پالیسی ایڈوکیسی کے تھوڑھ گورنمنٹ کو وہ چیزیں بتاتے ہیں اور یہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ انڈسٹری کی جو دکتیں ہیں وہ دون ہو جس سے کہ انڈسٹری اپنے بزنس میں فوکس کر سکے اور ہر جگہ جو ایمپلائیمنٹ جنریٹ ہو سکے اور دیش جو ہے انتی کر سکے سر یہ جو آپ کی پی ایش ڈی چیمبر کمپنی ہے یہ کتنی پرانی ہے اور کب یہ لانچ ہوئی تھی یہ جو پی ایش ڈی چیمبر کمپنی ہے یہ انیس سو پانچ میں لانچ ہوا ہے اور آج ایک سو اٹھارہ سال ہو گئے ہیں پی ایش ڈی چیمبر کو اور ہم لوگ پورے بھارت ورش میں ہمارے آفیسز ہیں اور ہمارے قریب دو سو سے زیادے ایم ایم ایوز ہیں انٹرنیشنل جس میں کی گلوبل کمپنیز بھی ہمارے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں ان ایم ایوز کے تھرو تو کس کے تہت ہے یہ آپ کی کمپنی یہ جو یہاں پہ پروگرام آپ کرا رہے ہیں کس کے تہت کرا رہے ہیں دیکھیں یہ جو پروگرام کا نام ہے یو پی آئی ٹیکس یہ ہے اتر پردیش انٹرنیشنل ٹریڈ ایکسپو ہم لوگ گرمنٹ آب اتر پردیش کے ساتھ مل کر کے یہ اندرہ گاندھی پرتشتھان میں تیس فروری سے ستہیس فروری تک یہ پانچ دن کا ایکسپو چلے گا جس میں دیش اور ویدیش سے قریب تین سو سے زیادے ایگزیبیٹرز آئیں گے اور اس میں ہم جو اتر پردیش کے جتنے ایم ایس امیز ہیں اور جو سیونٹی فائف ڈسٹکس ہیں اور ون ڈسٹک ون پروڈکٹ او ڈی او پی سرکار نے اس کو کافی پرموٹ کیا ہے ہر جگہ سے جو اتر پردیش کی خاصیت ہے اس کو اس پردرشنی میں اس ایکسپو میں ہم اس کو ڈسپلے کر رہے ہیں اور ایم ایس امی ڈپارٹمنٹ آف اتر پردیش اور گرمنٹ آف انڈیا کے تھروں یہاں پہ کئی سارے ایسے ایم ایس امیز ہیں جو اس میں حصہ لے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو تین بلکہ چار ہماری ایسی کانفرنسز ہو رہی ہیں جس میں ایک کانفرنس ہے جیسے ماننی مکھی منتری شری یوگی آدیتناتھ جی نے یہ ایک ویجن رکھا ہے کہ اتر پردیش جو ہے ون ٹرلین ڈالر ایکانومی بنے گا بائی ٹو تھاؤزن ٹوٹی سیون تو اس پہ جو ہے ہم ہمارے ماننا ہے ایم ایس امیز کا کانٹیبوشن بہت ایمپورٹنٹ اور بہت ہی مہتپون رہے گا اور ہمارا یہ پریاس ہے کہ ہم ایم ایس امیز کو ایک پلیٹ فارم دے کر کے اور جو ان کے پروڈکٹس ہیں وہ یہاں پہ ڈسپلے کرے اور جو بائیرز ہیں وہ ہم پوری دنیا سے اور دیش کے کئی کونوں سے لاکر کے یہاں پہ بائیرز کو بلا رہے ہیں اور بائیر کیونکہ 75 ڈسٹکٹ میں ویسے نہیں جا سکتے لیکن ہم نے کوشش کری کہ یہاں پہ میکسیمم جو ایم ایس امیز جو جن کے پروڈکٹس ہیں وہ یہاں پہ آئیں اور اس کو ڈسپلے کریں جس سے کی ان کے ان کو اور ان کی آرڈرز ملیں اور پردیش میں اور زیادہ کاروبار پڑے اور ہمارا یہ ایک ویزن ہے کہ جس طریقے سے اترپردیس سرکار نے اور مانینیہ مکھی منتری یوگی آدیتنان جی نے ون ٹریلین ڈالر ایکانومی کا جو تارگیٹ رکھا ہے ہم اس میں اپنی طرف سے جو بھی کانٹریبیشن ہم کر سکیں دیوگ جگت کی طرف سے اس کے لئے ہم لوگ کمیٹڈ ہیں ٹھیک ہے سر آپ نے جو بتایا کہ بیروجگار اس میں یہ بتائیے کہ جو بیروجگاروں کے لیے بھی کچھ ہے بیوستہ ہیں جیسے کہ آج کل دیکھیں تو دنیا میں یا اترپردیش میں بھی آپ دیکھ لیں تو بہت سارے پڑھے لکھے ہیں جو بیروجگار پہل رہے ہیں اس آپ کے پروگرام کے طرف کیا ان کا بھی کچھ بھلا ہوں گا دیکھیں آج ہی ہم نے مکہ منتری جی کی پریس کانفرنس دیکھی ابھی اترپردیش نے بجٹ پیش کیا ہے اور اس میں انہیں دیکھا کہ جو بیروجگاری کی در ہے اترپردیش میں صرف چار دشم لف دو پرتیشت ابھی آئی ہے اور پچھلے چھے سال میں اترپردیش میں جو لوگوں کی پر کپٹا انکم ہے دوگنی ہو چکی ہے تو جس طریقے سے پردیش میں law and order کی situation میں جو improvement ہوا ہے اور جس طریقے سے نئے نئی companies یہاں پہ اترپردیشت سے آ رہی ہیں اور جو ایک مانین مکہ منتری یوگی آدیتناہ جی نے ویجن رکھا ہے کہ دنیا کے ہر بڑی کمپنی اترپردیش میں ہونی چیئے اور یہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آج جس طریقے سے موڈی جی نے بھارت ورش کی چھوی پوری دنیا میں ایک بہتی attractive جو destination ہے investment کے لیے وہ بنائی ہے ایسی اگر کوئی بھی کمپنی اگر بھارت ورش میں آتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اترپردیش کو آج کی تاریخ میں neglect نہیں کر سکتی ہے اس کو آپ اندیکھا نہیں کر سکتے کیونکہ اس طریقے کا ماحول اترپردیش میں ہے یہ پردیش جو ہے ایک expressways hub بھی بن چکا ہے اور ہمارا بھی ایک ماننا ہے جو start-up ecosystem اترپردیش میں تیار کیا گیا ہے جو لوگ اپنا نوکری لینے والے نہ کر کے نوکری دینے والے بنیں اس کے لیے ایک start-up ecosystem government of اترپردیش نے تیار کیا ہے اور ہمارا یہ ویجن ہے کہ اترپردیش جو ہے next unicorn hub جو ہے اترپردیش بنے اور اس دشا میں ہم لوگ بھی کافی پریاس کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے سر کہ آپ لوگ اتنا اچھا پریاس کر رہے ہیں تو اسی پریاس کے تحت آپ کچھ ایسا پروگرام لے کے آ رہے ہیں کہ جس میں جو visitors آئیں ان کا کچھ منورنجن بھی ہو سکے ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام ہو سکے کچھ ایسی بھی تیاریاں کر رہے ہیں کیا اس پروگرام میں بلکل یہ آپ نے بہت اچھی بات پوچھی یہ پانچ دن کی ایکسپو ہیں اس میں تین سو سے زیادے exhibitors ہیں دیش اور ویدیش سے اور کھانے کے بنا اور جو آپ نے کہا کلچرل پروگرام یا منورنجن کے بنا بلکل اس میں ایک ایک پورا ایک اتصا نہیں رہے گا تو ہمارے ہاں پنجاب سے راجستان سے ساؤتھ انڈیا سے کئی سارے food court ایک ہمارا بنایا ہے اس میں پورے بھارت ورش کے اس میں ترہ ترہ کے کھانے یہاں پہ ملیں گے اور اور جہاں تک منورنجن کی بات ہے ہماری یہ کوشش ہے کہ اتر پردیش کے کلچر کو لوگوں کو انٹرنیشنل جو لوگ آ رہے ہیں جو اور جگہ سے آ رہے ہیں اتر پردیش میں پورے انڈیا سے آ رہے ہیں ان کو دکھائے ہیں جیسے ایکزامپل کے طور پر ایودھیا کو ہم جو ایودھیا شری رام جی کے بارے میں ایک اس میں کلچرل پروگرام کر رہے ہیں مطورا کی ہولی ہے یا اس میں بندرابن سے ہے اور گورکپور سے ہے جو بنارس سے کس طریقے سے جو ایک لوگ جو وہاں کے لوگ نرتی ہے اور جو ایک پورا پردرشن اس میں پانچ کے پانچ دنوں جو ہمارا شام کو کلچرل پروگرام کا تھیم رہے گا اور سیٹرڈے اور سنڈے جو کی شنیوار اور رویوار کو اس میں پرائن ٹائم رہے گا اور ہمیں امید کر رہے ہیں کہ لکھنو جو کی ایک بہت ہی بہت ہی اپکمنگ اور بہت ہی آج کی تاریخ میں بہت ہی ایک پرگتی شیل شہر بن چکا ہے وہاں کے لوگ اس میں آئیں گے اور اس پردرشنی کو دیکھیں گے اور ان سب کے صحیح یوگ سے اگلی بار یہ پردرشنی اور ایک نیکس لیول پہ جانے کی ہم امید رکھ رہے ہیں بہت 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 بھنیوات سر آپ کا سر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار موسیقی